بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل ویچز ریسپی بائی می تو فرینڈ آج میں آپ کے ساتھ سمکین پیاز گوشت کی اتنی مزیدار ریسپی شیئر کروں گی تو اس کا ذائقہ اور خوشبو اتنی پیاری ہوتی ہے کہ آپ دوسرا گوشت کھانا بھون جائیں گے اور یہ گوشت بہت مزیدہ ہوتا ہے آپ اس کو ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا اس گوشت کا ذائقہ اور دوسرے سالونوں سے بہت منفرد ہوتا ہے اور اس کا ٹیز بھی تھوڑا الگ ہوتا تو آئیے ریسپی کو بنانے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے ڈیر پو چکن لے لیے جس کو میں نے دو کے ساف سترہ کر کے رکھ لیا ہے دو چمچے میں نے ادھگ لسن کے استعمال کیے ہیں ایک ٹکڑا بڑا ادھگ کر لیا تیلی مو لیا اور چھے سات ادھد حری مرچے لیا یہاں پہ میں نے چار ادھد پیاز لیا جس کو میں نے ایک پیاز کو چار حصوں میں ٹکڑے کاٹ لیے ایک پیالی میں نے دہی لیا ہے اور تھوڑا سا ہرہ دھنیا لیا ہے گانشن کے لیے یہاں پر میں نے سب سے پہلے ایک کڑائی میں ایک گلاس پانی ایٹ کیا ہے جب پانی ہمارا تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں کٹی ہوئی پیاز ایٹ کر دیں گے اس پیاز کو ہم یہاں پر میڈیم فلم پر چار سے پانچ منٹ تک کک کر لیں گے تاکہ پیاز کا کچھاپن ختم ہو جائے اور یہاں پر ہم ڈھاک کر ہلکی آنچ پر پکائیں گے چار سے پانچ منٹ پکانے کے بعد یہاں پر ہماری پیاز کوک ہو چکی ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے پہلے یہاں پر میں نے ساری پیاز کو ایک بول میں نکال لیا ہے اس کے بعد ہم نے بلینڈر میں چھے سے ساتھ ادھت ہری مرچے ایٹ کی ہیں اس کے بعد ہم اس میں پیاز ایٹ کریں گے اور اس کو اچھے طرح سے پیس لیں گے تھوڑا سا پانی ایٹ کرنے کے بعد ہم اسے اچھے طرح سے پیس لیں گے تاکہ ہمارے پاس اچھا سا مرچر بن جائے اس کے بعد ہم میں ایک خالی کڑائی میں چکن کو بوائل کر رہی ہوں اس لئے میں نے اس میں چکن ایٹ کی ہے اس کے بعد میں اس میں ایک چمچہ اڈھا کلسن کا ڈالوں گی اور ایک چمچہ میں نمک ایٹ کروں گی اس کے بعد میں اس میں ایک گلاس پانی ایٹ کروں گی اور اس کو ہاف کو پکاؤں گی یہاں پر میں نے پانی ڈال کر اس کو اچھے طرح سے مکس کیا ہے اور اس کو اتنا پکانا ہے کہ ہماری چکن ہاف ٹینڈر ہو جائے اچھا تو اب یہاں پر ہمارا لاس پروسس شروع ہوتا ہے اب ہم یہاں پر ایک خالی کڑائی لیں گے اس میں ہم نے ہاف کپ تیل ڈالا ہے تیل جب ہمارا تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم اس کے بعد جو پیاز اور ہری مرچوں کا ہم نے پیز بنایا تھا وہ شامل کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے دو سے تین منٹ تک اسے اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے تاکہ پیاز کا کچھاپن ختم ہو جائے اور جب یہاں پر ہماری پیاز اچھی طرح سے فرائی ہو گئی ہے تو ہم نے یہاں پر دہی ایٹ کیا ہے اب دہی اور اس مرچے کو بھی ہم دوبارہ اچھی طرح سے بھونیں گے بنائی کرنے کے بعد میں نے اس کو پانچ منٹ تک ڈھکنا ڈھک کے پکایا ہے تاکہ ہماری گریوی اچھی طرح سے بھون جائے پانچ منٹ کے بعد میں نے ڈھکنا ڈھکے دیکھا تو یہاں پہ ہماری گریوی ریڈی تھی اور اچھی سے بھونائی ہو چکی تھی اس کے بعد میں اس کے اندر گوشیٹ کروں گی جو میں نے بوائل کیا تھا اور اس کو بھی اس کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور اچھے طرح سے فرائی کر لوں گی اس کے بعد میں نے گوشت کو چیک کیا کہ یہاں پر ہمارا گوشت اچھی طرح سے گل چکا تھا اس گریوی کے اندر میں نے یہاں پہ سارا گوشت شامل کر دیا ہے پھر اس کو اچھی طرح سے نکس کر لیا ہے اور اس کی اچھی طرح سے بھونائی کیے جب یہاں پہ بنائی ہو جائے گی گوشت کی تو میں یہاں پر تھوڑی سی یخنی کا پانی بھی اٹھ کروں گی جو میں نے گوشت میں سے نکالا تھا اسی سے ہمارے سارلن میں ذائق آئے گا یخنی ڈالنے کے بعد آپ کو پانچ میں ڈھک کر ہلکی آنچ پہ پکانا تاکہ ہمارے یہاں پہ سارلن کا پانی خوشک ہو جائے اور اب یہاں پہ ہمارا پانی خوشک ہو چکا ہے اور ہمارا سارلن میں تیار ہو چکا ہے اب ہم اس میں ادرک ہری مرچے اور لیمو ڈال کر پانچ پنٹ کے لئے ڈھک دیں گے اور ہم چولہ بھی بن کر دیں گے یہاں پہ ہمارا سارلن تیار ہے اور اب یہاں پہ میں آپ کو اس کا فائنل لک دکھاتی ہوں اور یہاں پہ ہمارا نمکین پیاز گوشت ریڈی ہے آپ اس کو نان چپاتی اور چاول کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں اور یہ چکن کا سارلن دوسرے سارلن سے تھوڑا ہٹ کے بنتا ہے آپ کو ضرور پسند آئے گا اور آپ اس کو ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو آپ میرے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اچھے چھے کمنٹس بھی کیجئے گا چلے ملتے ہیں کسی اور نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے لافیز